اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام ہے آمر جمیل دوستو الیکٹرک وائرنگ کے اندر ہم دو طرح کے سوچز کا دو طرح کے بٹنز کا استعمال کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں ون وے سوچ اور دوسرے ہوتے ہیں ٹو وے سوچ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک وائرنگ میں استعمال ہونے والے ٹو وے سوچ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ٹو وے سوچ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو دوستو ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ون وے سوچ جو ہم نارملی اپنے گھروں کے اندر وائرنگ میں استعمال کرتے ہیں اس میں دو ٹرمینلز ہوتے ہیں جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے یہ بٹن لگا ہوتا ہے سوچ تو اگر ہم نیچے کرتے ہیں اس کو تو ہمارا بلب یا جو بھی لوڈ ہے پنکھا ہے کچھ بھی ہے وہ آن ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس کو اوپر کرتے ہیں تو پھر وہ چیز آف ہو جاتی ہے اس میں دو ٹرمینل ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس دوستو ٹو وے سوچ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ ایک وقت میں دو چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈبل سرکٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس سوچ کو اوپر کریں گے تو ایک چیز آن ہوگی اور اگر نیچے کریں گے تو پھر اوپر والی چیز آف ہو جائے گی نیچے والی جو دوسری چیز ہے وہ آپ کی آن ہو جائے گی تو میں آپ کو اس ٹو وے سوچ کی مدد سے یہاں پر میرے پاس جو ہیں وہ دو ادل لیمپس پڑے میں ہیں دو بلپ پڑے میں ہیں ان کو کنٹرول کر کے دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کی وائرنگ کرنی ہے اور یہ کیسے جو ہے وہ ورک کرتا ہے تو جب ہم اس کو اوپر والی سائٹ پر کریں گے تو ہمارے پاس ایک بلپ آن ہوگا جب ہم نیچے کریں گے تو ایک بلپ آف ہو جائے گا دوسرا والا آن ہو جائے گا تو چلیے اس کی جو وائرنگ ہے اور جو کنیکشن ہے وہ سیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں دوستو تو میرے پاس یہ دو ادل لیمپس ہیں اور جو کہ ہولڈر میں لگے ہیں کہ کوئی بھی جو ہولڈر ہوتا ہے اس کے اندر میشہ دو پوائنٹس ہوتے ہیں ایک فیس کے لیے اور ایک نیوٹرل کے لیے دیسی زبان میں اگر آپ کہیں تو ایک کو ہم جو ہے وہ گرم تار کہتے ہیں جو سرخ ہوتی ہے اور دوسری ہے وہ تھنڈی تار جس کو ہم نیوٹرل کہتے ہیں تو یہ سیم دونوں ایک ہی طرح کے ہولڈر ہیں اور ان میں سے دو دو وائرز آؤٹ ہو رہی ہیں دونوں کا یہ ایک ایک فیز ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ نیوٹرل پوائنٹ ہے تو سب سے پہلے دوستو ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس تین پوائنٹ ہے ایک ٹو وی سوچ میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ تین پوائنٹ ہوتے ہیں سنٹر والا جو پوائنٹ ہے وہ کامن ہوتا ہے اور یہ جو اوپر والا اور نیچے والا جو پوائنٹ ہے ان کی اوپر ہم نے لوڈز کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں پر یوں کروں گا دوستو کہ اس بلب کا جو فیز ہے اس کو اس اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ لگا دوں گا اور جو دوسرے بلب کا فیز ہے اس کو یہاں پر اس کے نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ لگا دوں گا تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے اس کے یہ جو سکریوز ہیں ان کو تھوڑا سا لوس کر لیتے ہیں کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو فیز وائر ہے یہ اس کے اس اوپر والے ٹرمینل کے اوپر لگا کر اس طرح سے ٹائٹ کر دیں گے یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلب کی جو تار ہے جو فیز وائر ہے وہ میں نے اس کے اوپر والے ٹرمینل میں لگا دیا ہے اور اب اس بلب کی جو فیز وائر ہے وہ اس نیچے والے ٹرمینل کے اوپر ہم لگا دیں گے اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس بلب کی فیز وائر اس کے اوپر والے ٹرمینل پہ اور دوسرے بلب کی جو فیز وائر ہے وہ اس کے نیچے والے ٹرمینل کے اوپر لگا دی ہے اور اس کے بعد یہ جو دونوں کا نیوٹرل پوائنٹ ہے یعنی ان کی جو نیوٹرل وائرز ہیں ان کو ہم آپس میں جو ہے وہ کیا کر دیں گے شارٹ کر دیں گے یہاں سے آپس میں ان کو کنیکٹ کر دیں گے جوڑ دیں گے تو چلیے اب اس کو ان کی نیوٹرل کو آپس میں ہم شارٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کی جو نیوٹرل وائر ہے وہ ہم نے آپس میں کومن کر دی ہے اور اب یہ میرے پاس سپلائی کی تار ہے یہ ہم ساکٹ میں لگا دیں گے اور اس کا یہ فیز ہے اور یہ نیوٹرل ہے اب دوستو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم نے ٹو وے سوچ کو جو انپٹ دینی ہے جو سپلائی دینی ہے وہ ہمیشہ اس کے سنٹر والے پوائنٹ کے اوپر دینی ہے جو کومن پوائنٹ ہے یعنی کہ یہ جو فیز آئے گا یہ اس کے سنٹر والے پوائنٹ کے اوپر آئے گا اور یہ جو نیوٹرل ہے یہ ان لوڈز کی نیوٹرل کے ساتھ جو ہے وہ کونیکٹ ہو جائے گی تو آپ نے نیوٹرل وائر یاد رکھنی ہے کبھی بھی سوچ کے اندر ہم نیوٹرل نہیں لگاتے اگر آپ سوچ کے اندر کسی بھی سوچ کے اندر نیوٹرل پوائنٹ دیں گے اور ایک سائٹ سے فیز دیں گے تو وہ شارٹ سرکٹ ہو جائے گا تو اب میں آپ کو یہاں پر دکھا سکوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹوئے سوچ کے سنٹر والے پوائنٹ کے اوپر فیز آ رہا ہے اور جب ہم اس سوچ کو آن کریں گے ایسے اوپر کریں گے تو پھر یہاں سے کرنٹ اوپر والے ٹرمینل پہ جائے گی اور اس بلب کو آن کر دے گی اس طوران جو نیچے والا دوسرا بلب ہے وہ آف رہے گا لیکن جب ہم سوچ کو نیچے کریں گے تو اس کے بعد جو اوپر والا کنیکشن ہے وہ بند ہو جائے گا آف ہو جائے گا اور یہ جو کرنٹ اس فیز کی وائر سے آ رہی ہے یہ اس نیچے والے ٹرمینل سے ہو کر دوسرے بلب میں چلی جائے گی اور اس بلب کو آن کر دے گی اور نیوٹرل جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہم نے باہر سے ان لوڈز کو دے دی ہے تو چلیے اب میں آپ کو اس کو آن کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں سپلائی آن کروں گا تو پھر اس کے بعد ابھی چونکہ میں نے اس کو اوپر کیا ہوا ہے تو یہ والا لیمپ آن ہو جائے گا اور اس دوران نیچے والا لیمپ آف ہوگا تو چلیے میں اب سپلائی کو آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے سپلائی کے سوچ آن کیا ہے یہاں سے جو سپلائی ہے وہ اب اوپر والے ٹرمینل کے تھو اس لیمپ میں جا رہی ہے اور یہ والا جو لیمپ ہے یہ آف ہے اب میں اس سوچ کو نیچے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لیمپ آف ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ والا لیمپ آن ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے نیچے کیا ہے تو اب یہ لیمپ آن ہو گیا ہے دوسرا والا آف ہو گیا ہے تو ایک وقت میں ان میں سے ایک ہی لیمپ آن ہو سکتا ہے اور اس طرح سے آپ ٹو وی سوچ کی مرض سے دوستو کہیں بھی دو سرکٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ مینولی کام کرتا ہے یعنی کہ آپ کو ہاتھ سے اس کو اوپر یا نیچے کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ یہی کام آٹومیٹکلی کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ٹائم ڈیپینڈنٹلی کے آپ چاہتے ہیں کہ اتنی دیر بعد ایک لوڈ آن ہو اور پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا لوڈ آن ہو تو اس کے لیے آپ ایک آٹومیٹک ٹو وی سوچ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کو ہم ٹائمر کہتے ہیں یا پھر ٹائمر ریلے بھی کہتے ہیں ٹائمر ریلے کے اندر دوستو بیسکلی چار ٹو وی سوچ ہوتے ہیں جو کہ ٹائم ڈیپینڈنٹلی جتنا بھی آپ اس کے اوپر ٹائم سیٹ کر دیں اس کے بعد ایک لوڈ کو آن اور دوسرے کو آف کروا دیتے ہیں اس کے اوپر میں ایک بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں ہاو ٹو یوز ٹائمر کے نام تو وہ ویڈیو آپ کو میرے چینل میں مل جائے گی یا پھر یہ اوپر جو آئی کا آئیکن ہے اس کے اوپر بھی کلک کرنے سے آپ کو وہ ویڈیو مل سکتی ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ کو ٹو وی سوچ کی ورکنگ سمجھ آگئی ہوگی کہ ٹو وی سوچ کیسے کام کرتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ